جو بچا تھا وہ لٹانے کے دیئے آئے ہیں یہ گانا جو آپ نے سنا ہے اسے ایک گانے کی کہانی دھائی حیران کن ہے یہ وہ گانا ہے جس نے پاکستان میں توایفوں کو زندگیاں بدل ڈالی تھی اور اس فلم کے ریلیز ہونے کے بعد ہزاروں عمرہ اور شریف زادوں نے توایفوں سے شادیاں کر لی تھی پاکستان بھر کے بزارے حسن کا کاروبار چمک اٹھاتا ایسا کیوں ہوا؟ ذرا آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں میں رانی بیگم پاکستان کی سپر سٹار ایکٹرس اور ٹاپ کلاس ڈانسر تھی مگر جب وہ فلموں میں کاسٹ کی جانے لگی تو انہیں منحوس سمجھا جانے لگا تھا کیونکہ ان کی ہر فلم نقام ہو جاتی تھی لیکن انہوں نے حمد نہ ہاری انہوں نے 1960 کے عشرے میں فلموں میں کام شروع کیا اور 1970 تک 40 سے زیادہ فلموں میں کام کیا مگر ان میں سے چند فلمیں ہی کام گیا بہت سکی تھی لیکن جب حسن تارک جیسے منجے ہوئے ہدایتکار سے ان کی چادی ہو گئی تو حسن تارک نے رانی کی نحوست دھو ڈالی انہوں نے رانی کو سامنے رکھتے ہوئے انجمن اور تہذیب کے نام سے فلمیں بنا کہ رانی بیگم کو ٹاپ ایکٹرس میں لے آئے تھے پھر انہوں نے ایک دن رانی بیگم سے کہا میں آپ کے لیے ایک لازوال کریکٹر تقلیق کرنے جا رہا ہوں مگر اس کے لیے آپ کو رکس میں مزید تربیت حاصل کرنا ہوگی حسن تارک نے رانی بیگم کے سامنے امراو جان ادا کا خاکہ رکھا اور پھر انہیں ناول بھی پڑھنے کے لیے دیا رانی نے وہ ناول کمز کم چار مرتبہ پڑھا اور اپنے دل و دماغ پر امراو جان ادا کا خاکہ بٹھا لیا انہوں نے اپنی مو بولی ماں مختار بیگم کی مدد سے پاکستان کے کتک ماسٹر سے بھی درکس کی تربیت لی حالانکہ وہ پہلے سے ڈانس میں مشاق تھی لیکن امراو جان ادا کے کلائمک سام کے لیے انہوں نے کچھ خاص کان کیا تھا آپ کو بتا دی کہ امراو جان ادا کوئی سبا سو سال پرانا ناول ہے جس کی کہانی توائف کے گرد گھومتی ہے جو کسی توائف کی بیٹی نہیں تھی مگر بچپن میں اس کو بیچ دیا جاتا ہے اس کو کوٹے کی زیند بنا دیا جاتا ہے یہ توائف اندر سے شریف ہوتی ہے اور شریف مہمباب کا خون ٹھٹے مارتا ہے اور وہ شریف وانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے لیکن کوٹے پر اس کی کوئی نہیں سنتا صرف اس کو تماشبین اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بناتے ہیں یہ تواف امراو جاندہ ایک نواب سادے نواب سلطان سے پیار کرنے لگتی ہے اور اس سے شادی کر لیتی ہے لیکن پھر اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے اس ناول میں ہمریز دور کے حالات کا ذکر ہے یہ ناول اتنا مقبول ہوا کہ 1950 کی دہائی میں اس پر فلمیں بنائی جانے لگی اور اب تک چار فلمیں اس ناول کی بنیاد پر بن چکی ہیں سب سے پہلے ایسم یوسف نے 1958 میں مہدی کے نام سے یہ فلم بنائی پھر 1973 میں پاکستان کے نامور ہدایت کر حسن تارک نے اداکرہ رانی کو لے کر امراو جانے ادا کو سکرین پر منتقل کیا بالی ورڈ میں 1981 میں اس ناول کو فلم کی شکل دی گئی اور ریکھا نے بڑی زبردست رول ادا کر کے خود کو پھر سے فلموں کی ضرورت بنا لیا تھا لیکن پھر 2006 میں اشفریا رائے کے ساتھ اس ناول پر فلم بنائی گئی پاکستان میں بننے والی امراو جانے ادا ایک جاندر فلم تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی اس کا چرچہ انڈیا میں بھی ہو گیا تھا اداکرہ رانی کی کچھ کچھ کہانی اور درد بھی امراو جانے ادا جیسا تھا حسن تارک نے رانی کو ہی سامنے رکھ کر یہ فلم بنائی تھی رانی کے ماں باپ غریب تھے اور انہیں لاہور کی سب سے مشہور گائے کا مختار بیگم نے ان کے والدین سے لے کر پالا اور تربیہ دلوائی تھی جب امراو جانے ادا بنائی جا رہی تھی رانی اس طور میں حسن تارک کی بیگم تھی اور وہ رانی کو سپے ابل کی ہیرن بنانے کی قسم کھا چکے تھے اس لیے انہوں نے امراو جانے ادا پر اپنا سارا فن لگا دیا تھا رانی کی امراو جانے ادا کو ملک کی بہترین فلموں میں سے ایک کہا جاتا ہے اس فلم میں رانی نے امراو جانے ادا کا کردار ادا کی اور بےمثال اداکاری کا مظاہرہ بھی کیا نواب سلطان کے روپ میں اداکار شاہد نے بےمثال رول ادا کیا تھا رنگیلہ علاؤدین نے یہ سلطانہ اور آگا تالش نے تو باقمال اداکاری کر دکھائی تھی اس فلم کے گیت معروف شاعر سیف الدین سیف نے لکھے تھے یہ گانے ہی اس فلم کی اصل جان اور روح تھے خاص طور پر یہ تھیم سانگ ہی اس فلم کی کامیابی کی زمانت بن گیا تھا نصار وزمی کی دلکش دھونے سونے پر سہادہ ثابت ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے پن کی دھاک جمادی تھی اس فلم میں اس فلم میں میڈم نور جہاں کے ایک گیت کے علاوہ باقی تمام گیت رونہ لیلہ نے گائے تھے فلم کا آخری گیت میڈم نور جہاں نے گایا تھا اور پھر یہ گانا عمر ہو گیا فلم کی کامیابی کی زمانت بن گیا اس گانے پر بڑی مشقت ہوئی تھی نصار وزمی کہا کرتے تھے میڈم نور جہاں نے یہ گانا پر روح سے گایا ہے یہاں اس بات کا ذکر کر دوں کہ یہ فلم ناول کے مطابق نہیں بنائی گئی تھی حسن تارک پر بڑا دواؤ ڈالا گیا تھا کہ تاریخی ناول کا ستیاناس نہ کریں مگر انہوں نے ناول میں ڈرامائی تاثر پیدا کر دیا تھا اس کہانی کو سیفد ان سیف نے حسن تارک کے مشورے پر لکھا تھا حسن تارک نے ہی اس فلم کا سکرین پلے بھی لکھا تھا جبکہ اس فلم کی پروڈکشن انہوں نے اپنی بیٹی رابیہ کے نام سے کی تھی اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ نواب سلطان عمراء جانے دا سے شادی کر لیتا ہے اور عمراء جانے دا اس کے بچے کی ماں بنیتی ہے یبکہ حقیقی ناول میں ایسا نہیں ہوتا نواب سلطان کا خاندر اس شادی کو قبول نہیں کرتا فلم کے آخر میں وہ نواب سلطان کے گھر مجرہ کرتی ہے اور وہاں بے چین ہو کر اپنے بچے کو اٹھا لیتی ہے نواب سلطان اس سے بچہ اپنا چھین لیتا ہے تو عمراء جانے دا کا دل ٹوٹ جاتا ہے رانی نے اس گانے میں بےمثال رکس کیا تھا اور اس کے لیے صدیق سمرار سے بھی بقاعدہ تربیت لی تھی صدیق سمرار اپنے دور کے قطق سمیت ہر رکس کے ماہر استاد تھے وہ اس فلم کے ڈانس ڈائریکٹر تھے رانی بیگم نے خاص طور پر صدیق سمرار سے کہا تھا کہ وہ اس گانے کو انمول کرنا چاہتی ہیں اس لیے وہ اپنا سارا پان اس پر نچاور کر دیں رانی نے اس گانے کے لیے سپیشل گھنگروب بنوائے تھے اس فلم میں رانی کا رکس نکھر کر سامنے آیا تھا اور لاہور کی توافے رانی کو امراو جان ادا کہنے پر مجبور ہو گئی تھی توافوں کو کہنا تھا کہ رانی بیگم نے اپنے اس گانے میں جو رکس پیش کیا ہے کوئی اس جیسا پھر رکس پیش نہیں کر سکا اس بارے میں کہا گیا کہ اس گانے کے بعد لاہور کی توافوں نے رانی بیگم کو سونے کے گھنگروب بنوا کر دیا تھے کیونکہ اس ایک فلم کے بعد رانی نے توافوں کے نیک نامی اور غیرت کا پرچار کیا تھا اور ان کی مظلومیت اور وفا بھی سماج کو دکھا دی تھی اس ایک فلم کے بعد لاہور ملتان اور کراچی کی بہت سی توافوں نے اونچے گھرانوں کے شریف زادوں سے شادیاں بھی کر لی تھی اور پھر ان کے سرپرستوں کو فکریں لگیں اگر توافیں اسی طرح شادیاں کرنے لگیں تو ان کے کوٹے کون آباد کرے گا رانی کی یہ فلم حقیقت میں توافوں کے دل کی آواز بن گئی تھی رانی نے حسن تارک کے بعد میاں جبے سے شادی کی اور پھر طلاق کے بعد کریکٹر سرپراز نواز سے شادی کر لی تھی سرپراز نواز 1980 کی دہائی میں انڈیا گئے تو وہاں ان کی ملاقات اداکارہ ریکھا سے ہو گئی ریکھا نے سرپراز نواز کو بتایا کہ وہ پاکستانی عمراء جانے دا سے بہت متاثر ہیں اور ان کی مطابق رانی نے ان سے زیادہ جاندر اداکاری اور رکس کیا تھا ریکھا نے رانی بیگم سے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی رانی نے ایک بار عمراء جانے دا کے حوالے سے بتایا تھا کہ حسن تارک سے میرا پہلا جگڑا عمراء جانے ادا کے حوالے سے ہوا تھا جب اس فلم کا سکرپ مکمل ہوا تو موسیقار کے لیے حسن تارک نے موسیقار خلیل احمد کو منتقب کر دیا جب یہ فلم تہذیب اور انجمن کی موسیقی نصار بزمی صاحب نے دی تھی اور میں دل سے ان کے عزت کرتی تھی میں نے ہمیشہ ایک بھائی کے طرح انہیں عزت دی اور پیار سے انہیں بزمی بھئیہ کہتی تھی اور وہ بھی بہت رکھ رکھاؤ والے بھائی تھے عید پر پابندی سے آتے رمضان میں تحفہ تحائف دیتے اور ہنسکر کہتے لاہور میں میری ایک ہی تو بہن ہے چھیڑنے کے انداز میں حسن تارک کو بہنوی بھئیہ کہتے تھے مگر حسن تارک خلیل احمد کو موسیقی کے پرائز دینا چاہتے تھے بس اس بات پر میرا ان سے جگڑا ہو گیا تھا بزمی صاحب کو جب پتا چلا تو انہوں نے سمجھایا بہن وہ فلم کے ہدایت کر رہے ہیں تم اس مسئلے کو ختم کر ان کی مرضی ہے وہ کسی سے موسیقی دلوائیں یا نہ دلوائیں میں نے ان سے کہا حسن تارک سے بات تو میں نے کر دی ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے مگر میں ان کا انکار اقرار میں پلٹتا رہوں گی کیونکہ آپ کی موسیقی کے بغیر میں اس فلم میں اچھی پرفامنس نہیں دے سکتی رانی نے دوبارہ حسن تارک سے بات کی اور انہیں غصے میں یہ بات بھی کہہ دی تھی اگر آپ نصار بزمی کو نہیں لیں گے تو پھر ٹھیک ہے آپ ہیرون بھی اس میں کسی اور کو لے لیں میں آپ کی فلم میں کام نہیں کروں گی یہ سنکا حسن تارک خموش ہو گئے تھے اور پھر نصار بزمی کو اس فلم میں موسیقہ رکھ لیا اور پھر میں نے فلم امراو جان ادا میں کام کی ہامی بڑھ لی جب یہ فلم سپر ہیٹ ہو گئے پر میں نے حسن تارک سے کہا تھا دیکھا اس فلم کی موسیقی نے اس فلم کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہے یہ کلائمیکس سانگ ہی اس فلم کی جان ہے اور میرے بھئیان اس گانے پر اپنا سارا فن نشاور کر دیا ہے